بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین آٹھ نیشنل اسمبلی اور تین صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں ان پر زمنی انتخابات ہو رہے ہیں عمران خان اس وقت ایک ورلڈ ریکارڈ دنیا میں قائم کرنے جا رہے ہیں بترین دھاندی کے منصوبے نامعلوم افراد پراہراست امریکہ کی آرڈر پر الیکشن میں گیم کی جا رہی ہے لیکن جیت عمران خان کی نظر آرہی ہے انشاءاللہ صاف مقابلہ کے بھی کہ میں البتہ سخت ہے تفصیل میں اس کی بتاتا ہوں اس وقت ہم بڑی عجیب صورتحال میں ہم سمجھ رہے تھے کہ جناب باجوہ صاحب جو ہیں ان کے نیچے جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کی بات مانتے ہیں لیکن یہاں معاملہ تھوڑا انٹا نکلا ایک شخص باجوہ صاحب کا بھی باس نکلا حالانکہ وہ ان کے انڈر تھا تفصیل کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جو بائیڈن نے ٹیشو پیپر بلکہ ٹائلٹ پیپر کی طرح استعمال کیا اور پھر پھینک بھی دیا کہ ان کی اوقات دیکھ لیں تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں زفا بھی وہی ہوا دھوبی کے کتے والا حال لیکن اب جو نئی وردار ڈال رہی ہے وہ میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں کہ نہ چین کے رہے نہ امریکہ کے نہ روس کے نہ ترکی ایران گئے معاملہ ہوا کیا سب سے پہلے زمنی انتخابات کی بات کریں اس میں امران خان آپ کو بتایا آٹھ میں سے سات نشستوں پر الیکشن جو ہے وہ لڑے ہیں اور یہ خود امران خان نے اپنے لیے ایک ٹیسٹ کیس کرا دی ہے اس کے نتیجے کی بنیاد پر وہ اپنے سیاسی لائے عمل کی بنیاد رکھیں گے ریفرنڈم اسے کہہ رہے ہیں انتخابی عملہ اور تاریخ آپ کو بتایا ایک نیا ریکارڈ ہے سات کی سات نشستیں جیت کرنا صرف پاکستان بلکہ یہ دنیا بھر میں ایک ریکارڈ ہوگا کیونکہ تین صوبوں میں سات مختلف نشستوں پر یہ زمنی انتخابات گیارہ حلقوں میں ہو رہا ہے اور اس میں تقریباً ایک سو ایک امیدوار مختلف سیاسی پارٹیوں کے جن میں باون پنجاب تینتیس سندھ اور سولہ خیبر پختونخواہ اور کوئی اٹھالیس لاکھ ووٹ گیارہ حلقوں میں ان لوگوں کے ریجسٹرڈ ہیں اس میں فیصلہ باد ہے ننکانہ صاحب ملتان چرسدہ پشاور مردان اور ملیر کی بات کی پہلے بات کرو اس میں نواز شیف کا بھانجا عبد شیر علی فیصلہ باد ہے بڑی جان مار رہے وہاں فرق حبیب کا علقہ جو وہاں پر دوسری طرح این پی اور جے جو آئی اس وقت وہ خیبر پختونخواہ میں پورے پاکستان کی نظریں بلکہ لگی ہیں کہ کسی طرح امران خان کو یہاں پر ہرا دیا جائے اب یہ کہہ رہے تھے کہ امران خان کے اپنے ان کی اپنے لوگوں کی نشستیں تھی جیت کر کونسا بڑا کارنام ہے آرگے تو بڑا وصلہ ہو جائے گا لیکن معاملہ ایسا ہے کہ دیکھیں ان لوگوں کو پھر اپنی قیادت کو میدان میں اتارنا چاہیے تھا مریم نواز کو ان کو لڑنا چاہیے تھا مولانا فضل ایمان کو این پی کو لڑنا چاہیے دلولی خان کو لڑنا چاہیے لیکن یہ مقابلہ کرنے سے نہیں یہ درگت ہے عوام کی آپ کو پتہ ہے ذاتی رائے کو امران خان سے ریفرنڈم دیکھ رہے ہیں جیتنے کے بعد معاملات پھر چوتھے گیر میں چلے جائیں گے اور دوسری طرف یہ لوگ جو ہرانے کے لیے اس وقت امران خان کو یہ سردڑکینوں نے بھی بازی لگائی ہوئے ابھی امران خان کی آپ ٹویٹ دیکھیں جس میں نے کہا میرا مقابلہ تیرہ جماعتوں کی بنی ہوئی پی ڈی ایم تیرہ جماعتوں کی بنی ہوئی پی ڈی ایم الیکشن کمیشن اور نامعلوم افراد خیر اب یہ نامعلوم افراد نامعلوم نہیں رہے امران خان تو سیاسی مسئلہ ہے تو ملک کے تحفظ کے لیے ان کے نام نہیں دیتے ہم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا تو قام ہے قوم کو یکچہ رکھنا لیکن اس پورے ریجیم چینج آپریشن کا جو کردار بزائر باجوہ صاحب کے انڈر کام کرتا رہا اس کی تائیناتی لیکن باقاعدہ طور پر امریکہ سے ہوئی آپ کو یاد ہوگا جب جنرل فیض افغانستان جب ان کا معاملات بیس اگس کے بعد ہوئے تو اس سرکت امریکہ سمیت تمام اتحادی موالک کی خواہش تھی یہاں پر حکومت نہ بنے یہ آپس میں لڑ لڑ کر جس طرح ماضی میں ہوا جنرل فیض خصوصی طور پر افغانستان گیا اس نے تمام دھڑوں کو اکٹھا کیا اپنے دیئے کے منڈیٹ سے تجاوز کیا اور یہاں پر ایک بہت بڑی اہم بات جس طرح امران خان باجوا کو بتا کر مشورہ لے کر میٹنگ میں شامل انہیں روز گئے اس کے بوجود باجوا صاحب نے سارا الزام ان پر لگا دیا اسی طرح جنرل فیض بھی باجوا صاحب کی ہدایت پر افغانستان گئے تمام معاملات وہاں پر ڈیل کیے گئے لیکن بعد میں باجوا صاحب نے انکار کی اور کہا یہ ڈائریکٹ امران خان سے ہدایات لے کر گیا اس پر نویکہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اب آئی ایس آئی کے جو کماند ہوگی وہ جنرل ندیم کے ہاتھ جو کہ نہ تصویر نہ ویڈیو کسی میں سامنے نہیں آتے ساری وردات آپریشن ندیم کے انہوں نے کی امران خان نے جو کل انٹریو دیا امران ریاض کو اس میں ہی بات تھی طریقہ انصاف کے سیاستدانوں کو صحافیوں کو سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو کریک ڈاؤن کرنا ننگا کرنا یہ سارا معاملہ کرنے والے جنرل ندیم امران خان نے تو نام نہیں لیا ظاہر ہے لیکن صاف پتہ ہے جنرل ندیم کو لگانا باجوہ صاحب کی خواہش تھی لیکن ایسا ہوا نہیں اس وقت براہ راست اورڈر امریکہ سے آیا جنرل فیس آپ کو پتہ ہے یہ جانے سے یہ سارے معاملات جو اس وقت شروع ہوئے امریکہ کو بہت برا لگا افغانستان اس کو جانا اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ اس کو کمپرومائز نہ کریں کسی نہ کسی طرح لیکن امران خان نے اپنا اختیار منوایا اور اس کے بعد پھر آرمی چیف کے جو بھیجا ہوا نام تھا اس پر نوٹفکیشن بھی کر دیا جنرل ندیم کا اور پھر ندیم جنرل خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا میڈیا کے نظروں سے بظاہر غائب چند کردار کے گرد ہمارے سارے معاملات گھومتے رہے جو کہ بڑے اہم تھے لیکن سب سے بڑا اہم کردار قوم کی نگاہوں سے اوجل رہا یہ امران خان نے تو واضح اشارہ دیا میں آپ کو یاد ہوگا تو اپنی بہت سی ویڈیوز میں شروع دن سے آپ کو بتاتا رہوں جب جسٹس فائز عیسیٰ کا ایک معاملہ آیا تھا ان کے والد کے بارے میں یہ بات کرتے ہوئے بلوچستان میں ایک ویڈیو آئی تھی تو اس پر میں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اگلے دن کے مجھے لگتا ہے اس وقت کوئی دور دور تک نہیں کہ ان کے ذاتی تعلقات میں نوازشی سے سے بڑے بہتر تھے اور پھر وہ ہوا جس کی میں نے الحمدللہ آپ کو پرڈکشن کی بتائی معاملات ہوتا تھے اب عمران خان نے بھی کل کنفرم کر دیا اب امریکی صدر نے پوری دنیا میں پہلے پاکستان کا دیکھیں مزاق اڑایا زلیل کیا امپورٹڈ حکومت کے مو پر اٹھے آتھ کے تپیڑے مارے چپ تھپڑ مارے گا تھوکا بلکہ ٹیشو پیپر نہیں بلکہ ٹائلٹ پیپر کی طرح گندگی مل کر انہیں پھینک کر دور پھینکا بلاول کہتے ہیں یہ ان کا افیشل بیان نہیں ہے کوئی قوم سے کتاب تھوڑی کر رہے تھے یہ تو محاورہ وہی ہوئی ہے جسے نانی نے خسم کیا برا کیا طلاق دی مزید برا کیا اس پر بلاول وغیرہ کچھ ہی تھے اتجاج کرتے شور مچاتے اس طرح کے بیانات الٹا اور خراب عمران خان وائد پاکستان کا لیڈر جس کے اندر غیرت موجود تھی اس نے للکارگر جو بائیڈن کے جواب دیا بائیڈن تم کیا سوچ رہی ہو یہ شباز شریف نہیں تھا خواجہ عاصف وزیر دفعہ موں میں گھونگیاں ڈائے دیکھیں ان کے پیر پتہ نہیں لیرز نہیں یہ ٹانگے کھاں پر ہی ہے کیا ہو رہا ہے کہ ان کے اندر جرت نہیں ہے بغیرت لوگ ہیں بزدن لوگ ہیں اقتدار کی خاطر بجائے ایسے موقع اب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے اور آواز میں آواز ملاکت ہے بلکت صحیح کہہ رہا ہے خان ہم کو لیکن یہ آئے کہاں سے ہیں ان کے پٹھو عمران خان امریکہ کو کہتے ہیں برا بلا کہتے ہیں اس لیے وہ ہمیں جواب میں خطرناک بول کہتے ہیں یہ ان کا جواب ہے ان جائلوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ امریکہ نے ان کے سلامتی کے دفاع کی جو زمانت ایٹمی ہتھیار ہے اسے بندر کے ہاتھ میں بندوق کے برابر مثال دی ہے کہ کل وہ ان سے لے سکتا ہے اب یہی معاملہ ہے جو یوکرین میں ہوا تھا اور یہی کوشش انہوں نے ایران میں کی یہی آپ دیکھیں خود آپ سکرنوشی کریں دوسروں کو آپ کہیں جی آپ نہیں پی سکتے ہی یہی معاملہ انہوں نے اپنا ہے ہوا ہے اب اس معاملے سے بات بہت آگے تک چلے گی انیس سو اکتر کی بنگلہ دیش میں جو مشرقی پاکستان علیدہ ہوا اس وقت انہوں نے کہا جنگی جرائم میں پاک فوج کے جرنیلوں نے کیا اس پر امریکہ میں ایک بڑی قرارداد عوام کے ایوان کے جو نمائندگان ہیں وہ پیش کرے امریکی کانگریس نے اس کو جو سٹیف جوپاٹ اور راو اکنا اس کا نام ہے شاید اس کا یہ پاکستانی فوج پر جنگی مرائم کہتے ہیں جی مقدمہ چلائیں ہوں جس طرح بنگلہ دیش یعنی مشرقی پاکستان جو کچھ لوگوں ساتھ ہوا وہ کسی صورت میں منظور ہیں غلط کام ہوا تھا بڑی زیادتی ہوئی تھی اب آپ دیکھیں کہ پچھلے ہاتھ جنرل باجوہ وہاں امریکہ میں بیٹھ کر یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو چکے اور حالت یہ ہے کہ انیس سو اکتر کے مظالم انسانیت کی کہہ رہے ہیں جی انسانیت سوز جرائم جو انہوں نے کی ہیں امریکی صدر کے سامنے رکھے گئے کہا جی اب قانون پڑھ کر پورا سنایا گیا کہ بنگالیوں کے ساتھ اسے ہندووں کے ساتھ کیسے ان کی نسل کشی یہ کرتے رہے اور یہ قانون ہے اسے بھولنا نہیں جائے اس میں جو لوگ شامل تھے انہیں کہ اب یہ کہہ رہے ہیں ہم ہر صورت میں کیفر کردار تک لائیں گے انہیں دنیا کے سامنے یہ ہے ان کی خارجہ پولیش وہ ساری ہماری پاکستان کی فوج تھی غصہ آنا چاہیے تھا مجھے آیا میں سمجھنے سے آرمی کے جوان شدید ناراض نہیں ہوئے وہاں انہیں غصہ نہیں آیا کہ کیا کہا جا رہا ہے ہمارے بارے میں ہمیں غصہ آ رہا تھا سن سن کے یہ سارا باجوہ صاحب کی شہباز شیف صاحب بھی ملاقات ہوئی جمعہ کو دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کے نام پر وہ بات چیت میں کیا ہوا نئے آرمی چیف کے مطلق معاملات کہ دیکھیں ہم باجوہ صاحب انہیں بتاتے رہے کہ دیکھیں میں نے اپنا بڑا کامیاب دورہ کیا امریکہ کا شہباز شیف نے بتاتے رہے میرا دورہ آپ سے بھی زیادہ کامیاب تھا اور دونوں کا حالت یہ دیکھ لیں وہ کس طرح بائیڈن نے زلیل کر رہا ہے موہ کے اوپر انہوں نے کہا جیے بڑی کامیابی ہم نے حصل کی بڑی کامیابی انہوں نے انسانیت کے لئے کہا جیے ٹیشو کی طرح ٹوائلٹ پیپر کی طرح خطرناک کوم خطرناک ملک کیا کہ یوں موہ پہ مارا ان کے خرجہ پولیشی پہ چار حرف ان کی امران خان نے کہا تھا جتنا ان سے دور جائیں گے جتنا آپ ان سے ڈریں گے آپ کو اتنا ڈرائیں گے اب انہوں نے بجائے جو بائیڈن کو جواب دینا دی انہوں نے امران خان کو جواب دینا شروع وہ خاجہ اسف کہتا ہے کہ جی پاکستان بڑے غیر معمولی حالات کا سامنا کہہ رہا ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے یا ہماری قسمت آگے روٹ کی نراز ہوگی بتا نہیں کیا ہوا ہماری قسمت کو کہ آگے چل نہیں رہی گزشتہ تین مہینوں سے چین سے دو شریعت تین بلین اور آئی ایم ایف سے ایک شریعت دو بلین ڈالر آئے دونوں سے ملا کر تین شریعت پانچ ارب ڈالر چین و آئی ایم ایف سے ڈالر آنے سے پہلے فارن ریزرو چودہ شریعت دو ارب تھا اب یہ دونوں کا خرچ ہو جانے کے بعد اکتوبر کے پہلے ہفتے میں تیرہ شریعت دو ارب ڈالر ریزرو کا بیلنس یعنی ایک ارب ڈالر چین اور آئی ایم ایف کے ڈالروں کے علاوہ بھی کم اس طرح سو دنوں میں کل فارن ریزرو میں چار شریعت پانچ ارب ڈالر کی کمی ہوگی اس کمی کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں ایل سیز ہے جو نہیں ہو رہی اور میں اگر اس وقت آپ کو ڈالر میں ایل سیز کی صورت میں فری ٹریڈ ہو تو بجلی آٹا فرات زہر مہنگائی ان کو مسنوعی طور پر کاغذوں میں اگر انہوں نے جنمبروں کی گیم کی اس کے برقصہ آپ حقیقت دیکھیں تو وہ ٹوٹلی تباہی بربادی سٹیٹ بینک ٹارگٹ ریٹ دے کر انٹر بینک ریٹ کو مینج نہیں کروایا جا رہا اس وقت جو روپے کا ڈالر کا جو مفتا کا دور ہے اس سے بھی آگے چلا جانا چاہیئے تھا کیونکہ مفتا کے پاس تو چین اور آئی ایم ایف کے فنڈ موجود تھے اس لئے صاحب ظاہر ہے یا تو مفتا کے دور میں انہوں نے جو فگرز تھی وہ ساری فج کی ہوئی تھی دو نمبر کی ہوئی تھی منپلیشن کی ہوئی تھی اس کے مطلب ہیر پھر کیا تھا نمبروں کا یہ آج کا ریس حق ڈال ابھی دیکھیں میمپیز نے سلاب زدبان کی مدد کے لئے اپنی سیلری دینے سے انکار کر دیں انہوں نے نہیں دیتے ہم اور یہ الیکشن آج لڑ لیں اسی عوام سے ووٹ بانگ رہے ہیں عمران خان کو تو دیکھیں بیس رو پر پٹرول کی قیمت بڑھانے کا کہتے رہے نا لیکن عمران خان نے اوگرہ بیس کی بجائے دس رو پر بڑھائے تو اس پر انہوں نے شور مچا دیا ایک طوفان ماب اوگرہ نے پٹرول کی قیمت انہیں کہا دس رو پر کم کرے امپورٹڈ حکومت یہ جو ہے انہوں نے پٹرول کی قیمت کو کم کرنے کی وجہ اتنی رہنے دی کیوں شور انہوں نے چاہ دیا ہم نے ریلیف دے دیا کون سا ریلیف ہے جو قیمت تھی وہی قیمت رہنے دی انہوں نے کہا کم کریں اوگرہ نے انہوں نے نہیں کم کیا جھوٹ اور فساد ان لوگوں پر ختم ہے ہر قسم کا وہ دیکھیں مریم نواز صاحبہ وہاں پہنچ گئی ہے وہاں معاملہ صرف بڑا سادہ سا ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بیچنے ہیں مریم نواز کے دستخط چاہیئے عدالت میں جج کے سامنے ریکارڈ دینا ہے انہوں نے دوسری پراپٹی لے لیے بہت بڑی پراپٹی وہاں خرید لی سر ایمیل کے پاس وہاں گئی سائیڈ پر ہو گئے ہیں اب ان ایون فیلڈ کے کیونکہ بہت زیادہ شور مچا ہے ان اپارٹمنٹ کا بہن بھائیوں کی جائدات کا بھی بڑا مسئلہ بن گیا نواز شریف چاہتا ہے اپنی زندگی میں ان کو یہ جائدات بیچتے تو مریم نواز کے بیانات جو تھے جج کے سامنے لے جانے تھے یہ سارا طوفان اس وجہ سے مچا ہوا تھا وہ شہباز شریف نواز شریف اسی لئے واپس نہیں آ رہا بھی تک کہ جب تک یہ جا کر اپنی جائدات کے تمام معاملات سیٹل نہ کر دیں مریم دستخط نہ کر دیں کیونکہ زیادہ تر بینیفیشری پروپٹیز کی یہی ہے انہوں نے سب سے آگے اسی رکھا تھا مریم کو کہ مریم لواز یہ ساری پروپٹیز کے معاملات جو ہے اسی لئے وہ اپنی ہمشیرہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم وضو میں بیٹھ کے وہ کہتے رہے ببلو اور وہ سارے وہ جتے جو اب برٹیش سیڈیزن ہے جو انہوں نے بڑے پیار سے کہا تھا یہ ساری پروپٹیز ہمشیرہ کی ہماری بڑی بہن کی اب وہ ظاہر ان کے نام ٹرانسفر ہوں گی بکیں گی اس کی جائدات کی خرید و فروغ تاپس میں کریں گے اس کے مدفے رہیں گے وہاں نواز شیف کی تصویر دیکھیں اس پل کے اوپر کھڑا ہوگا دیکھے پانی دیکھے تو بڑا مجھے وطن یاد آ رہا ہے بڑا وطن یاد آ رہا ہے اللہ میں لوگ ڈوبے میں یہاں پہ آ کر اس وقت بجائی ہے کہ وہ اپنی جائدات بیچ کے کہے یار یہ لیں میں اپنی ساری جائدات بیچ کر جو ہے کام کرنے لگو اس اللہ میں وہاں کھڑا ہوکے دریائے ٹین پدری کون سا بوریوہ رہے برٹن کا اس کے اوپر کھڑے سارے بچے انجوائی کر کے گہنجیو ہمیں بڑا یاد آ رہا ہے اسلام پتن اس قوم کی یہ بدقسمتی خواجہ آسینو ٹویٹ کرتے ہو کہ یہ لکھنا چاہتا کہ ہم سب سے زیادہ بدقسمتی پاکستان قوم کی یہ کہ یہ لوگ مسلط کی ہوئے اپنا خاص کیا لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک لئے جازے اللہ حافظ